سلمان کھان جودپور کی جیل میں ہے ان کے لاکھوں لاکھوں فانس دکھی ہیں نراش ہے لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سلمان کے جیل جانے پر جہو کے نعرے لگا رہا ہے کون ہیں یہ سماج اور یہ سلمان کی سزا پر آخر خوش کیوں ہیں دیکھئے اس ریپورٹ میں ادھر بولی ووڈ کے دبنگ ہیرو سلمان خان کو کالے ہیرن کے شکار ماملے میں سزا ہوئی اور ادھرکوڑ کے باہر بشنوی سماج کی لوگوں نے پٹاکھے بھوڑ کر سلمان خان کے جیل جانے کا جشن منایا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بشنوی سماج سلمان خان کی سزا سے اتنا خوش کیوں ہیں تو آپ کی جانکاری کیلئے بتا دیں کہ سال 1998 میں پہلی بار کالے ہیرن شکار ماملے میں بشنوی سماج نے ہی سلمان خان کے خلاف شکایت ترش کر رہی تھی بشنوی سماج لگاتار 20 سال سے اس کیس کی پیروی کر رہا ہے اس کیس میں بشنوی سماج کے چار لوگوں کی گواہی بھی اہم رہی ہے 20 سالوں سے جو ہماری سماج کا عربانی جی پریمیوں کا سنگرس تھا وہ آج ہم لوگ جیتے ہیں بشنوی سماج پرکرتی جیسے پیڑ پودھے جانور پکشیوں کو اپنا بھگوان مانتا ہے یہ لوگ راجستان کی مربھومی والے علاقے میں بستے ہیں بشنوی سماج کے لوگ پاکستان کی سیما سے لگے علاقوں میں ملتے ہیں اور سفید کپڑے اور سفید پگڑی اس سماج کے لوگوں کی شان ہے بشنوی سماج کے لوگ جن گاؤں میں رہتے ہیں وہاں صاف صفائی، ونجیب اور ہرے بھرے پیڑ پودھے ضرور ملیں گے اس علاقے میں ونجیب کی سندرکشن کا کام مانو انہی کی ذمہ داری ہے گرو جمبہشور مہاراج کے بتائے 39 نیوموں کا پالن کرنے والے بشنوی سماج کہہ جاتے ہیں اس سماج کے لوگ شاکہری ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ 1787 میں پیڑ اور جانوروں کی رکشہ کرتے سمیں سماج کے 363 لوگ مارے گئے تھے بشنوی سماج کی مہلائیں ہرن کو اپنا دودھ بھی بلاتی ہیں یعنی ہرن کو بشنوی مہلائیں بچی کی طرح مانتی ہیں یہی وجہ کہ سلمان کو اتنی کٹھور سزا ملی ہے بشنوی سماج کی آوادی راجستان میں کرید دو فیصدی ہے یعنی راجستان میں ان کی سنکھیا 13 لاکھ کیا اسپاس ہے جودپور، بیکانیر، گنگا نگر علاقے میں سب سے زیادہ آبادی ہے ہریانہ، مدھپردیش اور اترپردیش میں بھی سماج کی لوگ ہیں کالی ہرن ماملے میں باقی چار آروپیوں سیف علی خان، تبو، نیلم اور سونالی بیندرے کو بری کیے جانے سے بشنوی سماج نراز ہے بشنوی سماج فیصلی خلاف اوپری عدالت میں جائے گا تو اور اسی وجہ سے بشنوی سماج خوش ہے سلمان کے جیل جانے سے لیکن آج کا دن بہت بڑا سلمان خان کے لیے کیونکہ ان کی زمانہ درزی پر جودپور کی سیشنز کورٹ میں صبح ساڑھے دس وجہ سنوائی ہے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے